اور پھر حضرت مجدید رحمت اللہ اپنا خواب بھی لکھا ہے خواب پہ کبھی ہم بات کریں گے آج کل لوگوں کو بہت خواب آنے لگے ہیں ایسے ایسے خواب آنے لگے ہیں کہ ملک اور قوم اور کروڑوں افراد ان کے خوابوں کی بھیٹ چڑ جائیں اور اپنے خواب کو ٹھیک وہ درجہ دینے لگے ہیں جو حضرت رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کبھی اس پہ غور نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اور تشریف لے گئے تھے اور خواب پورا نہیں ہوا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول کے آپ نے خواب نہیں بیان کیا تھا اور اللہ کو وڑی نازل کرنا پڑی اور اللہ نے کہا لقد صدق اللہ رسولہ الرعیہ بالحق اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا کر دکھایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ تم بیت اللہ میں داخل ہوگے محلقین رعوسکم و مقصرین تم اپنے سر کے بالوں کو منڈوا ہوگے شیف کروگے یا پھر تم انہیں کٹوا ہوگے ٹرم کروگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کہا چلو عمرہ کرتے ہیں پتہ دا میرا خواب بہی ہے کوئی نفس کا دخل نہیں ماز اللہ شیطان کا دخل نہیں چل پڑے جب واپس ہوئے اور عمرہ نہیں ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول آپ نے تو خواب دیکھا تھا مطلب صحابہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول آپ پہ تو وئی آئی تھی یہ ہوا کیا ہمیں تو آگے بھی نہیں جانے دیا داخل ہی نہیں ہو پائے آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ اسی سال پورا ہو جائے گا نہیں ہوا نہ پورا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتحاد جہاں پہنچ کے اجتحادی طور پر خطا ہو گئی اللہ کی طرف سے ابھی حکم نہیں آیا تھا کہ خواب آپ کو دکھایا ہے تو اسی سال پورا ہونا ہے اگلے سال پورا ہوا اور اگلے سال پورا ہوا تو اللہ نے بہی ناظر کیا اللہ نے کہا ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ایک سال کے وقفے سے سچا کر دکھایا یہ اس خواب کا حال ہے جو سرابہ ہدایت اللہ کے محبوب و مکرم کائنات کی سب سے افصل ہزتی حضرت رسالت پناہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ان کے خواب کا حال ہے یہاں مرے پڑتے ہیں اپنے خوابوں کے لئے حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمت اللہ عنہ لکھا ہے نہ مانے کوئی اس میں بھی کوئی بات نہیں حضرت مجدد رحمت اللہ عنہ لکھا ہے کہ میں نے خواب میں انبیاء علیہ السلام کو دیکھا اور میں نے یہ جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے نا اس مسئلے کے متعلق فرمایا حضرت نے کے سامنے رکھا کہ میرا خیال یہ ہے میری رائی یہ ہے کہ ان سب کو عدب میں بھیج دیا جائے گا ختم کر دیا جائیں گے وجود ہی نہیں رہے گا تو انبیاء علیہ السلام نے مجھے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو خوش بھی ہوئے میرے اس حل سے اور میری تصویب بھی کی اور لوگوں کے بھی اپنی اپنی آرہاں ہیں لیکن یہ اچھی طرح جاننا چاہیے کہ جو غیر مسلم ہیں نا ان کے بارے میں یہ قطعن رویہ نہیں رکھنا چاہیے گے سارے جہنمی اور کافری ایک فکرہ ہمیشہ یاد رکھو نماز فرض ہے روزہ فرض ہے اس سے بڑا فرض یہ ہے ہمارے زمانے میں کہ ہم کافروں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کریں کافروں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کریں ہم اتنے پرکشش بنیں کہ کافر خود آئے ملنے کے لیے کہ یار آپ اچھی ہیں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا چاہے پیوں گا اس لیے کہ یہ دین جس انسان کا ایمان دو چیزیں سے نہیں سکھاتا مہربانی کر کے لا الہ الا اللہ پہ غور کریں جس شخص کا دین اسے علم نہیں سکھاتا اور اخلاق نہیں سکھاتا دیندار اور بد اخلاق دیندار اور اللہ کی مخلوق میں سب سے ادھا سخت دل اس کا سب پاک اڑا کے رکھ دے زبا کر اللہ حفاظت ہے